السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو فوڈ ویٹ نمرا چینل آج میں آپ سب کے ساتھ انتہائی خستہ کرسپی ورکی میچے چونگے کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی اچھی سکی لیئرز بنتی ہیں خستہ کرارے بنتی ہیں میٹے میٹے سوتے ہیں بہت ہی آسان سی ریسپی ہے جو کائے گا اس کو مزا جائے گا یہ چونگے بنا کے آپ لوگ دس سے پندرہ دن آرام سے سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تمام ٹپس اور ٹریکس اس ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں میچے چونگے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس کی میدے کی ڈو گونی ہے تو میں یہاں پہ دو کپ کے قریب میدہ یوز کر رہی ہوں میدے کو آپ لوگوں نے اچھے سے پہلے چھان لینا ہے میدے کے بعد اس میں ہم لوگوں نے تھوڑا سا نمک شامل کر لینا ہے میٹھی چیز میں اگر تھوڑا سا نمک شامل کر لیا جانا تو وہ اور زیادہ اچھی بن دی ہے بس اس کو مکس کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اس میں ٹری ٹیبل سپون کے قریب گھی شامل کر لینا ہے ٹالڈا گھی لے لیجیے دیسی کی وہ آپ کی مرضی ہے اس کو آپ لوگ پہل سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کا جو خستہ پانینا وہ گھی سے آتا ہے اگر گھی ہو تو پھر بیسٹ ریزل ملیں گے آپ کو بس گھی ڈال کے آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مسل مسل کے آپ لوگوں نے میدے کو مکس کرنا ہے کہ گھی میدے کے اندر اچھے سے رچ جائے یہ آپ لوگ چک کر سکتے ہیں اس کی اگر مٹھی بن رہی ہوگی تو سمجھ لیجیے کہ گھی بہت اچھے طریقے سے اس میں مکس ہو چکا ہے اگر مٹھی نہ بن رہی ہو تو پھر آپ لوگ تھوڑا سا گھی اور شامل کر لیجیے اس کو اچھے سے مکس کر لیجیے اب اس میں آپ لوگوں نے حضبے ضرورت پانی میں تحت محضہ پانی کلی رات سکتا ہوں اور تو سو van ہور تحت آنی تحت محضہ%. 各位 روٹیں بناتے ہیں ، اس کا پارٹہ سکتا ہوتا ہے، ، باپر لوگ سکتا ہوتی ہیں ، اور اور یہ یہ پانی کا müente پانی گزندetically ہیں اور لوگوں کو acments پڑی کو قومتzechو مادی سے ہوں. تو کر سکتے ہیں لیکن جو دودھ سے بناتے ہیں آپ لوگ اس کو فوراں ختم کرنا پڑے گا اس کو کھانا پڑے گا ایک سے دو دن میں ہی لیکن جو ہم لوگ پانی سے ڈو گون کے بناتے ہیں اس کو آپ لوگ 15 سے 20 دن آرام سے سٹور کر سکیں گے بہت ہی سمودھ سی اچھی سی ڈو ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو آپ لوگ نے کور کر کے کاؤنٹر پری چھوڑ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ اس ڈو جب تک دو ریسٹ پر ہے آپ لوگوں نے اس کا شیرہ ریڈی کر لینا ہے تو میں نے یہاں پہ ایک کپ کے قریب چینی لی ہے میجرمنٹ آپ لوگ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں جتنا آپ لوگوں کو میٹھا پسند شیرہ آپ لوگ رکھ سکتے ہیں ساتھ ہی آپ لوگوں نے ایک کپ اس میں پانی شامل کر دینا ہے جتنی چینی ہوگی اتنا ہی آپ نے پانی شامل کرنا ہے اس کی سلو فلیم پہ آپ لوگوں نے فلیم آن کر دینا اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ایک سے دو بویل آنے تک کا ویٹ کرنا ہے اس کا شیرہ ہم لوگوں نے ایک تار کا بنانا ہے نہ دو تار کا بنانا ہے بس اتنا شیرہ بنانا ہے کہ یہ ہمیں نہ ہلک ہلکا چپ چپا فیل ہو بہت زیادہ نہ تو گاڑا بنائیں گے نہ بہت زیادہ پتلا شیرہ ہونا چاہیے اگر بہت زیادہ پتلا شیرہ ہوگا تو پھر جو چونگے ہیں اس کے اوپر اچھے سے شیرہ نہ اندر تک نہیں جا پائے گا لیکن اگر گاڑا شیرہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ وہ اندر تک زیادہ ایبزورپ ہو جائے گا اور چونگے حد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے تو بس آپ لوگوں نے اس کا شیرہ ایسے ریڈی کرنا ہے کہ نہیں چپ چپا سا آپ کو فیل ہو جیسے جلیبیوں کا شیرہ ہوتا ہے تو شیرہ ہمارا یہاں پہ ریڈی ہو چکا اس کی فلیم آف کر کے آپ لوگوں اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے سائیڈ پہ آدی گھنٹے بعد کر چھوٹے چھوٹے سے پیڑے آپ لوگوں نے نکال لیے اور پریڈے آپ لوگوں نے ایہی سائز کے ایہی ناپکے نکالنے جس میں نے ایرے بنا ہا ہی اور ایک پیڑے کو اینکڑے لیے اس کو پتلا بہت بڑی سی روٹی ٹائپ نہیں ہو گیا بس آپ لوگوں تو owningперی روٹی سے پیڑے آپ لوگ نے اس طرقے سے پیڑے میں آپ لوگوں نے کر سا سائٹ پہ رکھتے جانا ہے کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ وڑ کی لیئر والے چونگے بنا رہے ہیں تو یہ چپ آپ لوگ نے لازمی کرنا ہے تمام پیڑے میں نے اس طریقے سے اچھے سے بیل لیا ہے اب اس کی لیئر لگانے کے لیے میں یہاں پہ گھی کا یوز کر رہی ہوں گھی بہت زیادہ ملٹیڈ نہیں ہونا چاہیے اس طریقے سے بس گھی کو آپ لوگ نے برش کی مدد سے روٹی پہ اچھے سے لگا لینا ہے سپریٹ کر لینا ہے پوری روٹی پہ اچھے سے سپریٹ کر گئے گا اگر برش نہ ہو تو پھر ہاتھ سے بھی آپ لوگی کام کر سکتے ہیں بس آپ لوگ نے تھوڑا سا خوشکا جو میدہ ہے وہ آپ لوگ نے سپرنکل کر دینا ہے بلکل تھوڑا سا پھر اس کے بعد بوسری روٹی کو آپ لوگ نے اس کے اوپر رکھنا ہے پھر آپ لوگ نے گھی لگا دینا ہے تھوڑا سا میدہ سپرنکل کر دیجئے گا پھر تیسوی روٹی رکھ دیجئے اور سیم آپ لوگ نے اس طریقے سے ون بائی ون کر کے تمام لیئرز ریڈی کرنی ہے یہ سٹیپ کرنے سے جو چونگیں وہ بہت زیادہ برکی بنیں گے خستہ بنیں گے لیئرز والے بنیں گے جب ہم ان کو فرائے کریں گے آپ لوگ نے بہت زیادہ بھر بھر کے بھی گھی نہیں لگانا ہے بس اتنا لگانا ہے کہ روٹی کو پڑھنا نظر آئے کہ آپ لوگ نے کھی لگایا ہے اس طریقے سے آپ لوگ نے تمام سٹیپ کمپلیٹ کر لینے ہیں تمام پیڑوں کی اس طریقے سے کر رہے گیا ہے آپ لوگ نے لیئرز لگا لینے کے اس بس خشکے ڈال لینا ہیں اس کو آپ لوگوں نے بی گنابیم کے مدد سے ہلکے ہاتھ سے بہت زیادہ ہم لوگوں نے پتھٹکے نہیں بھیلنا ہے بہت زیادہ ہاتھ سے ہی لوگوں نے پتھٹکے سکتی ہی کیسants ای�등 لگانا ہے لیکن یہ Brittris Zwme کا ٹھول لگ صرف میرے گی بہت زیادہ ملہے pne گا ٹھول ہاتھ میں نے اس پتھٹکے ہیں اور اس طریقے سے آپ لوگ consegue کے فاصلے پر اس طریقے سے سٹریپس کو کٹ کر لینا ہے اب اس کی لیئرنگ باقی ہے بھی آپ لوگ دیکھتے جائیے ویڈیو کو سٹریپس کٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ہلکی سی لیئرنا گھی کی لگا دینی ہے بروش کے مدد سے اس طریقے سے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس طریقے سے رول کر لینا ہے تو یہ پیڑا ریڈی ہو جائے گا آپ لوگی زرانہ اس کا کلوز اپ بھی چیک لیجئے بھی آپ لوگوں کو باریک باریکس اس کی لیئرز دیکھ رہی ہوں گی یہ جو سٹریپس کا لاسٹ والا پارٹ ہے اس کو آپ لوگوں نے نیچے جوائن کر دینا ہے تاکہ یہ پیڑے کی شکل میں چینج ہو جائے جب ہم لوگ نہ اس کو فرائے کریں تو نہ یہ کھولے گا نہ یہ پھٹے گا بلکہ الگ الگ اس کی وڑکیاں نکل رہی ہوں تو اسی طریقے سے آپ لوگوں نے تمام پیڑوں کو ریڈی کر لینا اس طریقے سے آپ لوگوں نے رول کرتے ہوئے تمام پیڑے ریڈی کر لینا ہے تو اس طریقے سے پیڑے ریڈی کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے اس کو ہلکے ہاتھ کی مدد سے نہ بیل لینا ہے اب اس ٹائم پہ آپ لوگوں نے نہ تو خوشکہ یوز کرنا ہے نہ آئل یوز کرنا ہے بس آپ لوگوں نے اس کو ہلکہ ہلکہ سا بیل لینا ہے بہت زیادہ پتلا نہیں بیلیں گے اور بہت زیادہ آپ لوگوں نے فورس لگا کے نہیں بیلنا ہے ورنہ ہی جو ہم لوگوں نے لیئرز بنائی نہیں کھلیں گی ہی نہیں آئل میں جا کر یہ چیک کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو ہلکہ سا بیل لینا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ ہز بے ضرورت آئل لیا ہے کڑائی میں اور اس کو میں نے اچھے سے نہ گرم کر لیا ہے تھنڈا آئل یوز نہیں کرنا ہے اچھے سے آپ لوگوں کا جیسے آئل گرم ہوتا ہے تو پھر اس میں آپ لوگوں نے چونگے کو ایٹ کر دینا ہے اور اسپائرڈر یا پھر کسی بھی سپون کی مدد سے آپ لوگوں نے اس طریقے سے اس کو سپون سے کرتے رہنا ہے کیونکہ یہ آئل میں جانے کے پر اس کی شیپ خراب ہو سکتی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو فلیٹ رکھنے کے لیے اس طریقے سے اوپر نیچے کرتے ہوئے اس کو فرائے کرنا ہے تقریباً یہ میڈیوم فلم پہ فرائے ہوگا چھے سے سات منٹ میں زبردستہ یہ کرسپی کرسپی سا فرائے ہو جائے گا گولڈن بڑاؤن جیسے اس کے اوپر کلر آتا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے جھاڑ لینا ہے اور اس کو نکال لینا ہے یہ آپ لوگ ذرا چیک کر لیجئے بہت ہی اچھے اس کے لیئرز دیکھ رہے ہیں بہت اچھے نا یہ کرسپی کرسپی سے کرارے ریڈی ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے تمام چونگے میں نے اس طریقے سے فرائے کر لیے یہ آپ لوگ ذرا چیک کر لیجئے اچھے طریقے سے اس پر لیئرز بھی دیکھ رہے ہیں خستہ خستہ سے ریڈی ہو چکے ہیں اس کے خستہ پن کی نظرہ آواز بھی آپ لوگ سن لیجئے اب چونگی کو آپ لوگوں نے شیرے میں ڈپ کر لینا ہے جو آپ لوگوں نے شیرہ بنایا ہوا تھا اس بات کے آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہی کہ جو شیرہ یہ نیم گرم ہو اگر یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے تو پھر آپ لوگ اس کو نظرہ ہلکا سا گرم کر لیجئے تاکہ یہ نیم گرم میں آپ لوگوں نے اس کو ڈپ کرنا ہے اگر آپ لوگ اس کو ٹھنڈے میں ڈپ کرتے ہیں تو پھر شیرہ اوپر اوپر رہے گا اندر تک نہیں جا پائے گا شیرے میں ڈپ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے بادام پستے اور خوپرے کو بارک بارک سکٹ کر کے اس کے اوپر ایڈ کر دینا ہے شیرہ چپ چپا ہے اور گرم ہے اس لیے نہیں تمام گرائفور اس کے اوپر اچھے سے چپک جائیں گے آپ لوگ خشکاش اور صوف بھی اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہو تو یہ چیسے آپ لوگوں نے ایڈ کر دینا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ سے سبحان اللہ زبردست سے میٹھے میٹھے ورکی چونگیں ریڈی ہو چکے ہیں تو یہ ریسیپی آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنے اور مجھے کومنٹس میں بھی لازمی بتانا ہے اس کو اسٹور آپ لوگ کسی بھی ایڈ ایڈ کنٹینر میں کر سکتے ہیں لیکن زیادہ ہی اسٹور رہی نہیں سکتے کیونکہ اتنے مزی کے بنتے ہیں جھٹ پڑی ختم ہو جاتے ہیں یہ آپ لوگ چک کر لیجئے خستہ خستہ سے کرا رہے ہیں ہماری یہ ورکی چونگیں ریڈی ہو چکے ہیں اس کو انجوائے کیجئے شام کی چاہے کے ساتھ جب بھی آپ لوگوں کا دل چاہے یہ بنائیے اور مزی کیجئے آج میں آپ سب کے ساتھ محرم الحرام اسپیشل دودھ واز شربت کی بہت ہی آسان ریسیپی شیئر کر رہی ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ریسیپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہنے ہم لوگوں نے تک بلنگا یا پیٹ تک میرے ہان کو پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے میں یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون کی قریبی یوز کر رہی ہیں اس کو باپ جی بھی کہا جاتا ہے ساتھ میں اس کے ہم لوگوں نے حضب ضرورت پانی بھی شامل کر دینا ہے پانی میں آپ لوگوں نے اس کو دس منٹ کے لیے اچھے سے بھگو کے رکھ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ میں بہت اچھے سے پھول جائے گا تو میں آپ سب کے ساتھ دس سے پندرہ منٹ بات کر زلد شیئر کروں گی دودھ والے شربت بنانے کے لیے میں یہاں پہ آدھر لکھر دودھ کا یوز کر رہی ہوں جتنا بھی آپ لوگوں نے شربت بنانا ہو دودھ کی قانٹیٹی آپ لوگوں سے حساب سے لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ٹیٹرہ پیک کا دودھ لیا ہے اگر آپ لوگ فریش دودھ لے رہے ہیں تو اس کو پہلے آپ لوگوں نے اچھے سے بھائل کر کے ٹھنڈہ کر لینا ہے لیکن یہ جو دودھ والے شربت ہوتے ہیں اگر آپ لوگ اس کو ڈبے کے دودھ سے بناتے ہیں تو بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اب اس میں ہم لوگوں نے 3-4 ٹیبل سپون کی قریب چینی شامل کرنی ہے چینی کو آپ لوگ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا بھی میٹھا آپ لوگوں کو پسند ہو یا رکھنا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس میں کوئی بھی ریڈ سیرپ جیسے کہ جامی شیری یا پہ رو افزا وغیرہ ہوتا ہے آپ لوگوں نے وہ حسبیت ایٹ کر لینا ہے لال شربت آلریڈی ہی میٹھا ہوتا ہے اس لئے آپ لوگ نے چینی کی قانٹیٹی اپنے حساب سے ہی رکھنا ہے کہ وہ تیز میٹھا نہ ہو جائے بس آپ لوگوں نے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے چینی کا دانہ اچھے سے ڈیزولف کر لینا ہے کہ اچھے کمپلیٹلی یہ حل ہو جائے اچھے سے چینی ڈیزولف ہو چکی ہے چینی کا دانہ کمپلیٹلی ختم ہو چکا ہے اب جو ہم لوگوں نے تک بلنگا بھگو کے رکھا ہوا تو بہت اچھے سے پھول چکا ہے یہ آپ سب چیک کر لیجئے ابھی تک بلنگا آپ لوگوں نے اس دودھ میں شامل کر دینا ہے اور ساتھ ہی اس کو ایک دفعہ آپ لوگوں نے اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم لوگوں نے حضرت بادام پستے شامل کرنے ہیں جیسے میں نے بادام پستے کاجو ان تینوں چیزوں کو حضرت ضرورت لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے حساب سے کم زیادہ جیسے لینا چاہیں لے سکتے ہیں بس میں نے اس کو بارک بارک سا کٹ کر لیا ہے بادام پستے شامل کر کے بھی آپ لوگوں نے اس کو ایک دفعہ اچھے سے مکس کر لینا ہے اب اس میں آپ لوگوں نے خوب ساری برف شامل کر دینا ہے میں نے اس میں پانی کا استعمال نہیں کیا ہے میں برف کا ہی استعمال کر رہی ہوں ایک تو شربت بہت اچھے سے تھنڈا تھنڈا ہو جائے گا اور جو پانی کی کمی تھی شربت میں وہ بھی صحیح سے نہ ہو جائے گی تو اس میں آپ لوگوں نے بلکل بھی پانی شامل نہیں کرنا برفی شامل کرنی ہے اس کانٹیٹی کو آپ لوگ ڈبل کر کے زیادہ کانٹیٹی میں بھی یہ شربت بنا سکتے ہیں بس آپ لوگوں نے بھی ریسیپی ٹرائے کرنی اور مجھو کومنٹس نے بتانا ہے بہت ہی آسان سیمپل سی یہ ریسیپی ہے لیکن بنتا ہی شربت بہت ہی مزے کا ہے یہاں تک ویڈیو ووچ کر رہے ہیں تو جلی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نیوے تو سبسکرائب کر دیجئے اپنے فرینڈز اور فیملیز کے وارس اپ گروپ میں بھی جلی سے میری چینل کو شیئر کر دیجئے نیکسٹ ریسیپی آپ ویڈیو میں ملتے ہیں دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ